مقدمہ جیتنے کے دو خاص روحانی علاج ناظرین ہوتا ہے بعض اوقات جہاں مختلف پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے وہاں پر اس طرح کے بھی مسائل کا سامنا زندگی میں کرنا پڑ جاتا ہے کہ مقدمات میں گھر جاتے ہیں کوٹ کچیری کے معاملات میں گھر جاتے ہیں اور سال ہا سال تک یہ کیس چلتے ہی رہتے ہیں کوٹ کچیری کے چکل لگاتے ہی رہتے ہیں مگر معاملات حل کی طرف نہیں آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں میں اگر ناجائز مقدمات میں گھر چکا ہوں تو مجھے اس سے خلاصی نصیب ہو جائیں اور مجھے مقدمے میں کامیابی نصیب ہو جائیں تو لیجئے اس وضیفے پر عمل کیجئے گان اگر کوئی ناجائز مقدمات میں گھر چکا ہو تو اسے چاہیے کہ مقدمے کی تاریخ والے دن یعنی جب کوٹ جانا ہو عدالت میں جانا ہو تو جانے سے پہلے چھ سو چون مرتبہ یا زل جلال والاقرام یا زل جلال والاقرام چھ سو چون مرتبہ پڑھ کر آپ کوٹ میں چلے جائیں اچھا جانے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ چھ سو چون مرتبہ پڑھ کر آپ جائیں اور مقدمے کی تاریخ والے دن ہی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ حضر وجل اللہ پاک کے رحمت سے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا اور اس کیس سے اس مقدمے سے آپ کو رہائی نصیب ہوگی چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا اسی طرح ایک اور وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ مقدمے میں کامیابی اگر چاہتے ہیں تو مقدمے کی کامیابی کے لیے روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَوْرِ 133 ٹائمز 133 پار پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ مجھے میرے مقدمے میں کامیابی نصیب فرماؤں یاد رہے تا حصول مراد آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اس وضیفے کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے بہت جلد آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی مگر یاد رہے اگر آپ حق پر ہوں تو ہی اس وضیفے کو پڑھئے گا کہ ناحق پڑھنے والا از خود مسئبت میں مبتلا ہو سکتا ہے